اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریال فیس میڈیا اور میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی نائن الیون پچھلی دہائی کے آغاز کا واقعہ ہے اس واقعے کا پوسٹ مارٹم دنیا بھر میں ہو چکا حقیقت سب کے سامنے کھل چکی ہے لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ آپ اب بھی کسی سے اس بارے میں پوچھیں تو آپ کو وہی پرانی کہانی سننے کو ملے گی کہ ایک دہشتگر تنظیم القائدہ تھی اس نے امریکہ کی یونٹیٹ ائر لائن کے چار ہوائی جہاز ہائی جیک کیے تھے ان چار میں سے دو کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر وغیرہ سے ٹکرا دیا تھا اور اس کی وجہ سے وہ ٹاور مکمل طور پر زمین بوس ہو گیا عراق پر حملے کی وجہ پوچھیں تو یہی جواب سننے کو ملے گا کہ صدام حسین کے پاس وسیع تباہی کے اتحار تھے جن سے پوری دنیا کو خطرات لاحق تھے اس لئے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر حملہ کیا اسی طرح کسی سے پوچھیں کہ اسامہ بن لائدن کی موت کیسے واقع ہوئی تو وہ یہی کہے گا کہ اسامہ بن لائدن ایپٹ آباد میں فوجی چھاؤنی سے متصل ایک گھر میں چوری چھپے مقیم تھے امریکیوں نے اپنے کارندے ڈاکٹر شکیل آفریدی کے ذریعے ان کا پتہ لگایا اور پھر امریکی فوج نے آپریشن کر کے اسامہ بن لائدن کو شہید کر دیا اور ان کے جسد خاکی کو سمدر برد بھی کر دیا اسے سادہ زبان میں پراپیگنڈا کہتے ہیں دنیا جان چکی ہے کہ وائلڈ ٹریڈ سینٹر سے کوئی مسافر بردار جہاز نہیں ٹکرایا بلکہ بڑے ڈراؤن ٹکرائے گئے تھے اور وہ ٹاورز خالی جہاز ٹکرانے سے زمین بوس نہیں ہو سکتے تھے بلکہ ان کی زمین بوس ہونے کی وجہ بیلڈنگ میں نصف کیے گئے ڈائنامائٹ تھے اسی طرح امریکی خود بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ صدام حسین سے دنیا کو کوئی خطرہ نہیں تھا بلکہ یہ جھوٹ انہوں نے خود گھڑا تھا ٹونی بلیر کی معافی بھی دنیا جانتی ہے کہ جو اس نے وزارت عظمہ کے بعد عراق کے حوالے سے مانگی تھی کچھ یہی صورتحال اسامہ بن لادن کی شہادت کی بھی ہے مگر تمام تر حقائق سامنے آنے کے باوجود اسے عالمی سازشکاروں کا کمال ہی کہہ سکتے ہیں کہ عوام آج بھی حقیقت کی بجائے انہی باتوں پر یقین رکھتی ہے جو انہیں بتایا گیا تھا پراپ گنڈے کا یہ کمال دیکھئے کہ اگر حقیقت سامنے لائی جائے تو جھوٹ بولنے والے شرمندہ نہیں ہوتے بلکہ حقائق بتانے والوں کو جھٹلا دیا جاتا ہے موجودہ عالمی وبا میں بھی ایسا ہی کچھ لگ رہا ہے اسی حوالے سے ہمیں تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں موجودہ عالمی وبا کے حوالے سے جو محول بنا دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس ہر وقت فضا میں گھوم رہا ہے ہر جگہ موجود ہے بس آپ کے باہر نکلنے کی دیر ہے اور کرونا آپ کو چمٹا کے چمٹا آپ اس سے بچ نہیں سکتے جس سے کرونا وائرس لگ گیا اس کی تکلیف دے موت لازمی ہے اس محول کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ اپنے مشتبہ پیاروں کو ہسپتال لے جانے سے کترانے لگے ہیں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو میت سے اس طرح دور بھاگتے ہیں جیسے بھوت چمٹ جائے گا اس بارے میں آداد و شمار کا ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کرونا کے حوالے سے جو باور کروایا جا رہا ہے ویسا ہے یا نہیں پاکستان کے صوبے سندھ کا 9 اپریل تک کا تجزیہ پیش کرتا ہوں وضاحت آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے صوبے کے وزیر علاقے مطابق 9 اپریل کی صوبہ تک سندھ میں مجموعی طور پر 11623 تشخیصی ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن میں سے 1188 لوگوں کے ٹیسٹ پوزیٹیو آئے ہیں یعنی اتنے افراد کو کرونا تشخیص ہوا ان میں سے 349 شفایاب ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے 9 اپریل تک مجموعی طور پر کرونا وائرس سے 21 امباد ہوئی تھی متاثرہ افراد میں سے 426 افراد یا شاید 436 افراد گھروں میں کرنٹینہ کیے ہوئے ہیں جبکہ حکومت کے آئیسولیشن مراکز میں کرونا کے 69 مریض تھے ہسپتالوں میں کرونا کے مریض صرف 263 تھے آپ ان آداد و شمار کو ذرا بڑے کینوس میں سجائیے اور ان کا تجزیہ کر کے غور کیجئے کہ سندھ کی آبادی پانچ کروڑ لوگوں پر مشتمل ہے ان پانچ کروڑ افراد میں صرف 1188 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی جن میں سے صرف 21 افراد کا شاید کرونا کی وجہ سے انتقال ہوا اور ان کے سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے یعنی پورے سندھ کی ہسپتالوں میں کرونا کے نام پر 263 مریض تھے جبکہ لیبر کیمپ سکھر سمیت سارے آئیسولیشن مراکز میں صرف 69 افراد مرنے والوں کی صورتحال کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ دو اپریل کو روزنما جنگ کراچی کے رپورٹر نے خبر دی کہ یکم اپریل تک کراچی میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد نو تھی یہ سارے کے سارے افراد پہلے سے سرطان گردوں اور دمہ جیسی خطرناک اور جان لیوہ بیماریوں میں بھی مبتلا تھے ان میں سے کئی کی رپورٹ آئی تو معلوم ہوا کہ انہیں کرونا تھا ہی نہیں یعنی ٹیسٹ رپورٹس منفی آئیں یعنی جو لوگ پہلے سے قریب المرک تھے ان کی موت کو کرونا کے خاتے میں ڈال دیا گیا اسی طرح ڈان نیوز کی اردو ویب سائٹ نے سات اپریل کو خبر دی کہ ہیدر آباد کے ارہائشی کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی موت کرونا سے ہوئی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ ہیدر آباد سے تعلق رکھنے والا پہلا شخص تھا جس کی موت کرونا سے ہوئی مسکورہ شخص کے مرنے کے بعد اس کی رپورٹ آئی تو پتا چلا کہ اس کی رپورٹ منفی ہے وہ کرونا کی وجہ سے نہیں مرا مسکورہ شخص پہلے سے فالج سمیت دیگر بیماریوں کا شکار تھا اور حالت بری ہونے کے باعث ہسپتال میں داخل ہوا تھا مرنے پر ایک تھر تھلی مچا دی گئی کہ یہ کرونا کی وجہ سے مرا ہے لیکن جب رپورٹ آئی تو معاملہ برعکس نکلا لیکن اسے میڈیا پر نہ ہونے کے برابر کوریج ملی یعنی اس کے حوالے سے جتنا خوف پہلے پھیلا دیا گیا تھا وہ بعد میں سب غلط ثابت ہوا ان آداد و شمار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حقیقی صورتحال کیا ہے اور اسے کس قدر خطرناک بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور اس کی غلط رپورٹنگ کروائی جا رہی ہے سندگی صورتحال کو ایک مثال کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جس کی مدد سے ہم مکمل طور پر اس صورتحال کا اندازہ کر سکتے ہیں یہی صورتحال پوری دنیا کی ہے امریکی ریاست مونتانہ کی پروفیسر ڈاکٹر اینی بکاسک نے اپنے ایک لیکچر میں بتایا کہ کس طرح ان ساری انباد کو جن کی کوئی توجیح نہ ہو کرونا کے خاتے میں ڈالا جا رہا ہے ڈاکٹر اینی کا یہ انکشاف یوٹیوب پر بھی دیکھا جا سکتا ہے امریکی عداد و شمار کے مطابق ہر سال پندرہ فیصد لوگ فلو سے مرتے ہیں کرونا وائرس ہے یہ کوئی عجوبہ یا نونی بات نہیں لگتا ہے کہ منصوبہ بندی کے تحض فارماسٹیکل کارپورٹ انڈسٹری کے بڑوں نے کرونا وائرس کا خوف پھیلا کر عالمگیر لاکڈاؤن کروایا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی سیاسی وجوہات بھی ہیں کیونکہ اس وقت پوری دنیا کے ایشوز پسے منظر میں چلے گئے اور صرف کرونا کا رونا رویا جا رہا ہے حقیقت میں ہمارا دشمن کرونا نہیں کرونا کا ہوا کھڑے کرنے والی وہ نادیدہ طاقتیں اور کارپورٹ کمپنیاں ہیں مقاصد نیو ورلڈ آرڈر کا نفاظ سہونی غلبہ اور ورلڈ ایکانومی کو کنٹرول کرنا ہے پراپے گنڈا سے دور رہیں آپ بچے رہیں گے اللہ نگے بان